ہائی گائز میں امید کرتا ہوں آپ صاحب قریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پاکستانی فیملی ریاکشنز کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن نہیں ملتا اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ سبسکرائبر کہہ رہے تھے کہ آپ کا نوٹفکیشن نہیں آرہا تو اس وقت جیسے نہیں آرہا آپ لوگوں نے ساتھ بیل آئیکن کو پریس نہیں کر رہا تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لو اور جن لوگوں نے ہمیں انسٹرگرام پر فالو کرنا ہو وہ فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنے ہو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے دسکرپشن جن لوگوں نے ہمارے انٹرٹین میں چینل بھی سبسکرائب نہیں کر رہا وہ بھی کر لو کیوں کہ اس پہ بھی بہت کمال کمال کی ریکشن ویڈیوز آ رہی ہیں اس کا بھی لنک میں جائے گا میرا نام جہاد ہے تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ اور بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کافی ٹائم سے اس ویڈیو کا ریکویسٹ بھی آ رہا تھا مطلب کہ کل سے ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا سرجیکل سٹرائک ماسٹر پلان اچھا دیکھتے ہیں مجھا اب یہ تو وچ کریں گے ان کے پلان کون کون سے اگزیکل سرجیکل سٹرائک کیا مطلب ہے کوئی عملے شاملے کراتا تو نہیں ہو رہا وہی بابا میں وہی جب وہ اگلے نے مجھے بیجا ہے تو میں یہ ویڈیو کا ٹائٹل دے گا لیکن میں نے ویڈیو وچ نہیں کر رہا کیونکہ وہ ریاکشن میں مزہ نہیں دا وہی نا تو پہلے بھی یہ جلدی سے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ کیا پائیں گے تو یار اوریجنل ویڈیو کا لینک آپ لوگوں کو مجھے گا ڈسکریپشن سیکشن میں ان کی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو کانند کرتے ہیں نمشکار دوستو ڈیفین شو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو پاکستان کی مدد سے 300 آتنگوادی پیوکے پہنچے ہیں اور ان آتنگوادیوں کو نپٹانے کے لیے بھارتی سینہ چینل کو سبسکرائب کریے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آجادی کے بات سے بھارت کا پیوکے والا شیطر پاکستان کے کبجے میں ہے ویسے تو دوستو یہاں پر پاکستان کا کبجہ ہے لیکن فلال ابھی پیوکے آتنگوادیوں کا گڑ بن گیا ہے گڑ یعنی پیوکے کے راستے ہی آتنگوادی بھارت میں آتنگوادی گتی ویدیا کرنے کے لیے ہر سمبھو پریاست کر رہے ہیں جیہاں دوستو انہی دنوں جمہو کشمیر میں بھی آتنگوادی گتی ویدیاں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں جمہو کشمیر میں بھی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ تککر دیتے ہوئے آتنگوادیوں کو موت کی خواستہ رہے ہیں اور دوستو یہ آتنگوادی جیسے محمد لسکر تائبہ اور آئی ایس آئی جیسے بڑے بڑے آتنگوادی سنگٹھنوں کے اور بس ایک اس آرہ ملتے ہی یہ آتنگوادی مرنے مٹنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے رہتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے کشمیر فائلز دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کی کس طرح سے آتنگوادیوں نے کشمیری پندیتوں کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو نہیں چھوڑا تھا اور پورے جمہو کشمیر سے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی اس لئے میں تو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کشمیر فائل نہیں دیکھی ہے انہیں ایک بار جا کر یہ فلم جرور دیکھنی چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکے کہ آتنگوادی کسی کا سگا بھائی دوست یہاں تک کی ماں واپ کا سگا بھی نہیں ہوتا جس میں بی ایس ایف کے ایک بڑے آفیسر نے بتایا ہے کہ لگ بک تین سو آتنگوادیوں نے پیوکے میں پاکستان کی مدد سے پناہ لے رکھی ہے اور ان آتنگوادیوں نے پیوکے پر الگ الگ ایریاز میں لانچ پیٹ بنا رکھے ہیں اور دوستو یہ آتنگوادی انہیں لانچ پیٹ کے سارے کشمیر گھاٹی میں گھسنے کے لئے انتجار کر رہے ہیں تو دوستو یہ آتنگوادی گھسنے کی تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور یہ کشمیر میں آسانی سے گھس بھی سکتے ہیں لیکن دوستو انہیں ان کے بڑے آتنگ کی سرگنا آفیسر کے آرڈر نہیں ملے ہیں اور جیسے ہی انہیں آرڈر ملیں گے یہ جلد سے جلد اپنا کام شروع کر دیں گے چاہے پھر یہ آتنگ کی مر کے ہی کیوں نہ واپس آئے اور اس کو بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ افغانستان سے بہت سارے کٹر یودہ کشمیر میں آتنگوادی گتی ویڈیو کو انجام دینے کے لئے بھیجے جا رہے ہیں جیہاں دوستو تین سو آتنگوادیوں یا تین اجار ہمارے جاباج بھارتی جوان پوری طریقے سے تریہا ہے اور جیسے ہی آتنگوادی گتی ویڈیو کو انجام دینے کے لئے آئیں گے تو ان کا ایک طرفہ صفائے کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ بھارت نے یو این اور یو این ایس سی میں یہ پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ ہم کبھی بھی پیوکے کو واپس لے سکتے ہیں چاہے اس کے لئے ہمیں ائر اسٹرائک اور سرجیکل اسٹرائک کا سہارائی کیوں نہ لینا پڑے درسل دوستو بھانت کا بھائی دونوں طرح سے پاکستان بھی کر رہے ہیں آپ پہنگر پہنچانا نہیں ہے بلکہ آتنگوادیوں کے سمو یہاں پر اپنا گھر وسائے بیٹھے ہیں اور انہی کو نستنہ نابود کرنا بھارت کا ایک ماتر لکش ساتھی ہمارے سینا پر مک ایم ایم ناروانے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ید کے لئے تیار رہنا چاہیے اور ید کبھی بھی چھڑ سکتا ہے ویسے آپ کا کیا سوچنا ان سبی باتوں پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیں ابھی کے لئے جہن وندے ماترہم تو یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم جیسا کہ ایک آرٹیکل ہے کہ بھائی آہ کشمیر کے اندر تین سو ٹیرر اسٹینٹر ہو چکے پتہ نہیں ہے اس میں سچا ہی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ بھائی پاکستان انڈیا کا جو لڑائی کا مین مقصد ہے نا وہ ہے ہی کشمیر آہ پوائنٹ اس پہ ختم ہوتا ہے آخیر لا یار یہ ایسا پوائنٹ ہے نا اس مسئلے کو ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ مسئلہ یہ یار دیکھو ہم لوگ یونسی کے اندر جا کے بھو رہے ہوتے ہیں پاکستان بھی یہ بات کرتا ہے اور انڈیا بھی یہی بات کرتا ہے تو وہاں بھی بیٹھ کے بات کرنے سے اچھا آپ لوگ ہم نے سامنے بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے نا یہ کسی کو ایک دوسرے کو دے نہیں سکتے نا پاکستانا والے کر سکتا نا دے سکتا ہے پھر اس کا مختصر یہی فیصلہ ہے کہ جو دور کیسا ہے ان کے پاس رہے یہ اللہ ایسا ہمارے پاس رہے یہ رٹ والی بات چھوڑ دیں یہ رٹ والی بات چھوڑیں گے تو تب بھی مل دیکھا لے گا ایک بولے گا یہ بھی ہمارا ایسا ہے دوسرا بول گا اب بتاؤں کہ میں سیدھی سی بات کروں گا جو انڈینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے پاس کشمیر ہیں ناپیوں کے لیکن وہ ہمارے اور ہم نے لینا ہے جو پاکستان ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کشمیر ہے وہ ہمارا ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے تو یہ اس طرح لڑائیاں لگتی ہیں میں تو کہہ تو چپ چپیتی ووٹنگ کرا لو جس کو جو علاقہ چاہیے بھائی اندر ووٹنگ کرا تو جہاں کے لوگ سیٹسوائیں ہو یہاں پہ ووٹنگ کرا لو آنکر یہاں کا لوگ بول انڈیا کی سیٹ ہمیں جانا ہے تو انڈیا بارے لے لیں اور وہاں جو بھی وہاں پہ ووٹنگ ہو تو جس طرح سے چیزیں ہوں سب کچھ بندہ اسی طرح صحیح بات ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی چپ چاپ بیٹھیں جو بھی زمین کا مسئلہ مسئلہ ہے زمین کے ٹکڑے ہیں زمین کے ٹکڑوں پہ آج تک کتنے لوگ شہید ہو چکے کتنے ہارنگ والے شہید ہو چکے ہمارے بھی انڈیا کے زیادہ بات ہے فائرنگ ہوتی تو دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہوتا ہے ہر بہتر ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں یہ نڈائی جگریلی فضاد پیدا ہی نہ ہو ہاں 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 74 سال تو ہو گئے ہیں 74 یہ سو سال اور بھی لگے رہے ہیں یہ مسئلہ کو کوئی حال نہیں نہیں بھائی صحیح دیسی بات ہے اگر اپل میں جنگ ہوتی ہے جنگ کوئی بھی جیتے وہ بات نہیں ہے لیکن بات ہے نقصان کی جو نقصان ہوں گے ہاں انڈیا مزائل داگے گا ہم داگیں گے یہ ہوگا گولیاں چینیں گے جو شہید جو نقصان ہوگا وہ ایک الگ چیز بلکل لیکن جو علاقہ یا زمین کا ٹکڑا ملے گا وہ تو چلو بات کی بات ہے جس کو ملے بھائی نا لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتا تو بہتر ہے میں تو یہی پرے کرتا ہوں کہ آپ اس میں دونوں دیش بیٹھے اور اس چیز کا مسئلہ آل کرے چاہے وہ ووٹنگ ہو جائے وہ لوگوں کی جو بھی بات ہے مسئلے شسلے آل لوں اور تا کہ ہماری آگے فرنڈشپ بڑے سب کچھ بڑے بس اسی مسئلے کی وجہ سے ہم دو دیش آج بٹے ہوئے ہیں لوگوں کی آپ اس میں نفرتیں آئی ہی ہیں ہم تو نہیں چاہتے گیا لوگوں کے درمیان نفرتیں ہمیں ایک ٹکڑائی ہے نا بھائی ہماری طرف سے بھائی رکھو یہ بھی آپ لوگ یار ہم لوگ تو بھائی نہیں بولتے کہ بھائی یہ ہے تو بھائی جہاں تا قاتل وادیوں کا تعلق ہے جو بھی داخل ہوتا ہے تو انڈیا صحیح کر رہا ہے ہاں بھائی مسئلہ بھائی صحیح کر رہی ہے ٹھوک ٹھوک نشانہ کیا رہی ہے نا بھائی اتنکیوں کا تو کوئی دین مذہب نہیں ہے بھائی ان کو تو مارا رہا سیدھا جو عام جنتوں کو نقصان پہنچی انہیں تو ٹھوک نہیں چاہیے ان کا نشانہ ہی ہے بھائی تو کہتو ادھر بھی جو اتنکی گتیویدی اگر ہوتی چاہیے تو ان کو بھی ٹھوکنا چاہیے تو یار آپ لوگ بتایا آپ کی قاتل ویڈو ختم کرتے ہیں ہمیں بھائی ہے موسیقی موسیقی